ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاک فضائیہ نے انتہائی خطرناک مشن کے دوران بھارت کا سرویلنس سسٹم کیسے ناکام بنایا اس ناکامی کے بعد اسرائیل کیسے اپنے جدید تیاروں کے ذریعے بھارت کی مدد کو آن پہنچا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کی سیول اور اسکری قیادت نے کیا اہم فیصلے کیے ہیں اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی پاکستان نے انتہائی خطرناک مشن کے دوران بھارت کا فضائی سرویلنس سسٹم کیسے ناکام بنایا اور اب اسرائیل اور بھارت کا منصوبہ کیا ہے اس بارے میں آپ کو انتہائی حیران کن دلچسپ اور تہلکہ خیز تفصیلات بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے پاس فضا میں پرواز کرنے والے سرویلنس سسٹم یعنی فضا میں پرواز کرنے والا ایک جاسوسی کا نظام موجود ہے اور یہ جو نظام ہے یہ ایک تیارے کی شکل میں فضا میں پرواز کرتا رہتا ہے اس سسٹم کو ائر سرویلنس سسٹم کہتے ہیں اور اس کی جو جدید ترین شکل ہے اسے ایویکس یعنی ائر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کہا جاتا ہے اور یہ جو سسٹم ہے اس کی مدد سے کسی بھی ملک کی فضائیہ دشمن ملک کے تیاروں پر حملہ بھی کرتی ہے اور اسی سسٹم کی مدد سے دشمن ملک کی فضائیہ کے حملے بھی روکے جاتے ہیں اور یہ سسٹم زیادہ تر ان مقامات پر استعمال ہوتا ہے جہاں زمین سے فضائی نگرانی ممکن نہ ہو یعنی جہاں رادار اور کنٹرول ٹاور جو سسٹم ہیں وہ موثر طریقے سے کام نہ کر سکتے ہوں اب یہاں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ بھارت کے تین ایویکس سسٹم جو ہیں وہ ہر وقت پاکستان کی جو فضائی حدود ہے اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جاسوسی کرتے رہتے ہیں دوسری جانب پاکستان کے پاس جو ایویکس سسٹم موجود ہیں ان میں سے چار سسٹم ایسے ہیں جو سویڈن سے خریدے گئے ہیں اور ان کو دنیا کے جدید ترین اور موثر ترین سسٹم کہا جاتا ہے جبکہ پاکستان کے پاس چین کے بنے ہوئے تین ایویکس سسٹم بھی موجود ہیں اور اب ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے انتہائی خطرناک مشن کے دوران بھارت کا جو فضائی ایر ایک سرویلنس سسٹم تھا اس کو کیسے ناکام بنایا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل اپنے مخصوص اور جدید تیاروں کے ذریعے اس پوری گیم میں کیوں کود رہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بھارت کو دو جدید ایویکس سسٹم دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے بعد بھارتی حکومت اور میڈیا پر ایک مرتبہ پھر بہت ہی شدید قسم کا جنگی جنون تاری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ جو دو ایویکس تیاروں کی خریداری کے متعلق بھارت اور اسرائیل کے درمیان ایک بازابتہ ڈیل کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور اس وقت بھارت اور اسرائیل کے درمیان دو ارب ڈالر کا دفاعی سازو سامان کی خرید و فروغ کا معایدہ بھی موجود ہے اب اس پورے تناظر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاک فضائیہ نے انتہائی خطرناک مشن میں بھارتی سرویلنس سسٹمز کو کیسے ناکارہ اور ناکام بنایا تو آپ کو بتائیں کہ دفاعی ماہرین کی ایک عالمی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب پاکستان نے گزشتہ سال بھارت کے دو تیارے گرائے تو اس وقت اصل میں کیا ہوا تھا اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاک فضائیہ کے حیرت انگیز جوابی ایکشن سے کچھ دیر پہلے پاکستان کی جو فضائی حدود تھی وہ ہر قسم کی ائر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی تھی اور یہ اس بات کی پہلی نشانی تھی کہ پاک فضائیہ ایکشن میں آ چکی ہے اس کے بعد پاکستان کے پچیس جنگی تیاروں نے ایل او سی کی جانب تیزی سے پرواز کی جبکہ دوسری جانب پاکستان نے اپنے کچھ تیارے بھارت کی راجستان والی جو سرد ہے اس کی جانب روانہ کیے اور راجستان کی جانب تیارے جو روانہ کیے گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ بھارتی فضائیہ یہ سمجھے کہ پاکستان راجستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے اور وہ اپنے کچھ تیارے راجستان والی سرد پر انگیج کر دے یعنی پاکستانی فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو بری طرح کنفیوز کیا اس کے بعد جب بھارتی اویکس سسٹم کے چینج اوور یعنی جب تبدیلی کا وقت تھا اس سسٹم کی تو این اس وقت یہ جو وقت ہوتا ہے چینج اوور کا یہ وقت بھی انتہائی کم ہوتا ہے تو این اس وقت پاکستانی تیارے انتہائی مہارت سے اور بڑے ہی کیلکولیٹڈ وے میں اپنے اہداف کی طرف بڑے اس رپورٹ کے مطابق اور اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس دوران آٹھ بھارتی مک تیارے جبکہ مختلف ساخت اور اقسام کے دیگر گیارہ بھارتی تیارے بھی اس وقت فضاء میں موجود تھے جو کہ بھارتی فضائی حدود کی نگدانی کرنے پر معمور تھے اور دوسری جانب مزید جو بھارتی مک تیارے تھے ان کو بھی پیر پنجال رینج سے اڑایا گیا اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ پاکستانی تیاروں کو انگیج کریں اب اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد ہوا یہ کہ بھارتی تیاروں کو اس رپورٹ کے مطابق گو ہارٹ کی کمانڈ دی گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی تیاروں پر میزائل برسا دیے جائیں اور اس دوران چند پاکستانی اور بھارتی تیارے جو ہیں وہ کمبیٹ زون یعنی اس کو آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آمنے سامنے آگئے اور اس رپورٹ کے مطابق جب پاکستانی اور بھارتی تیارے کمبیٹ زون میں تھے یعنی دونوں طرف کے جو تیارے آمنے سامنے تھے تو اس وقت میزائل داگنے کی جو کمانڈز ہیں وہ سیٹ کی جا چکی تھی اور اس وقت سب سے اہم اور فیصلہ کن بات یہ تھی کہ کون سے پائلٹس جو ہیں اس وقت زیادہ مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی اب یہ جو ساری گیم تھی وہ مہارت اور صلاحیت کی تھی اور اس رپورٹ کے مطابق اس فضائی مارکے میں پاک فضائیہ کے پائلٹس نے زیادہ پیشاورانہ مہارت دکھاتے ہوئے بھارتی تیارے مار گرائے لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہ کہانی یہ ہے کہ ایک تو اس عبرتناک شکست کے بعد بھارتی حکومت نے سویڈن سے باقاعدہ اعتجاج کیا اور یہ اعتجاج جو ہے باقاعدہ رپورٹ بھی ہوا کہ وہ پاکستان کو مستقبل میں اویکس سسٹمز دینا بند کر دے جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے اور بھارتی فضائیہ نے اس فضائی مارکے میں اپنی شکست کا واضح اعتراف بھی کیا دوسرا بھارت نے اسی وقت اسرائیل سے مدد مانگی کہ بھارت کو دو اویکس سسٹمز جو ہیں وہ فوری طور پر دیے جائیں جن کی اب باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں یہ انتہائی اہم تجزیہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر آج بھی پاک فضائیہ کو بھارت کے خلاف اسی قسم کا آپریشن کرنا پڑے جس قسم کا آپریشن ایک سال پہلے کیا گیا تھا تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو ایک سال پہلے نکلا تھا اور بھارتی فضائیہ کو ایک مرتبہ پھر شکست اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اب دفاعی ماہرین کے مطابق یہاں ایک اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ بھارت ظاہر تو یہ کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے جو اویکس سسٹمز ہیں وہ چین کے لیے لے رہا ہے لیکن اصل میں یہ اویکس سسٹمز جو ہیں یہ پاک فضائیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے جو رافیل تیارے لیے گئے ہیں فرانس سے بھارتی حکومت کی جانب سے اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے وہ بھی بنیادی طور پر پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی لیے گئے ہیں یہ ماننا ہے دفاعی ماہرین کا اور وہ اس کی دو اہم وجوہات بتا رہے ہیں ایک تو یہ کہ بھارت چین کے ساتھ جنگ میں جانے کا کسی بھی صورت رسک نہیں لے گا دوسرا نرندر موڈی نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ اگر ان کے پاس رافیل تیارے ہوتے اور انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ جب پاک بھارت فضائی مارکہ ہوا تو اس وقت بھارتی فضائیہ کے پاس رافیل تیارے ہوتے تو شاید اس جنگی مارکے کے نتائج بھارت کے لیے کچھ بہتر ہوتے یعنی یہ بھی ایک طرف سے بھارت کا جو ہے وہ کی جانب سے ایک شکست کا اعتراف تھا اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی جانب سے دفاعی سازو سامان کی اتنے بڑے پیمانے پر خریداری کے مقابلے میں پاکستان کے پاس کیا آپشن ہیں تو دفاعی مہارین کے مطابق پاکستان کی سیول قیادت یعنی وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی عسکری قیادت نے اب یہ پالیسی بنائی ہے کہ دنیا سے انتہائی مہنگے جنگی آلات خریدنے کے بجائے چین کے اشتراک سے یہ آلات اور جنگی سازو سامان خود بنایا جائے یعنی پاکستان میں ہی ان کو اسیمبل کیا جائے پاکستان میں ہی ان کو بنایا جائے جیسے کہ پاکستان نے جے ایف سیونٹین تیارے بنائے اور یہ جو جے ایف سیونٹین تیارے ہیں یہ رافیل تیاروں اور ایف سولہ تیاروں سے انتہائی سستے بھی ہیں اور انہیں دفاعی مہارین رافیل تیاروں اور کسی بھی صورت ایف سولہ تیاروں سے کم موثر اور کم کارگر نہیں قرار دیتے اسی طرح پاکستان نے حال ہی میں ایک جدید ترین الخالد ون ٹینک بھی بنایا ہے جسے مغرب کے دفاعی ماہرین نے بھی ایک انتہائی طاقتور جنگی مشین قرار دیا ہے اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسی طرح ایک امریکی تینک تینک کے مطابق پاک فضائیہ خود کو انتہائی سمارٹ طریقے سے موڈرنائز کر رہی ہے یعنی جدید بنا رہی ہے لیکن بھارت کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اسرائیل سے ریڈی ٹو یوز ٹیکنالوجی خریدے کیونکہ اس کی جو اپنی ڈیفائی ٹیکنالوجی ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے جس کی تفصیلات آپ سے اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے